بسم اللہ الرحمن الرحیم اوڑنا ہو یا اترنا ایسے بہت سے کام ہیں جن کا تعلق موسم سے ہوتا ہے اس لئے موسم کی صحیح پیشنگوئی بہت ضروری ہے کیونکہ فضاء میں مسلسل تبدیلیوں کی وجہ سے موسم کا جائزہ لینا بہت مشکل ہے لیکن اگر موسم کا حال ٹھیک سے بتایا جائے تو لوگوں کے بہت سے کام آسان ہو سکتے ہیں اور وہ آنے والے موسم کے حساب سے مختلف تدابیر اپنا سکتے ہیں مثلاً اگر طفان یا سلاو وغیرہ کی صحیح طور پر پیشنگوئی کی جائے تو آنے والے خطروں سے پہلے ہی احتیاطی تدابیر کر کے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بچایا جا سکتا ہے نون ایفیکٹی کے دوستو موسموں کا علم کوئی نیا علم نہیں بلکہ زمانہ قدیم ہی سے موسم کا حال جاننے کی تگو دو شروع ہو گئی تھی لیکن اس وقت یہ کام ذاتی تجربے اور لوگوں کی کیا سارائی تک ہی محدود تھا بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ صحیح طور پر موسم کی پیشنگوئی کرنا کافی مشکل تھا کیونکہ زمانہ قدیم میں موسم کا حال جاننے کے لیے ہوا کے روخ اور دباؤ کو دیکھ کر اندازہ لگایا جاتا تھا اس کے بعد تھرمومیٹر اور بیرومیٹر بنائے گئے مگر جدید ٹیکنالوجی نے اس کام کو تھوڑا اور آسان کر دیا اور اب ویدر فورکاسٹنگ کے ذریعے فضاء میں ہونے والی تبدیلیاں زمین کی سطح اور دوسرے عوامل یعنی ٹمپریچر، پریشر، ہوا میں نمی، ہوا کا روخ یا بادلوں کی شکل ان کی انچائی اور ان کا جمع ہونا یہ سب دیکھا جاتا ہے اور ان سب کے لیے مختلف طریقے اپنائے جاتے ہیں پہلے طریقے میں فضائی تبدیلیاں، بادلوں کا روخ، انچائی اور دوسرے عوامل کے مختلف ایریا سے ڈیٹا جمع کیا جاتا ہے پھر ان کو ایک دوسرے سے کمپیر کر کے ماضی میں کی گئی تحقیق یا جسے ریکارڈ کہتے ہیں اس سے موازنہ کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ موسم کی موجودہ صورتحال کیا ہے اور کس حد تک پچھلی رپورٹ سے میچ کر رہی ہے اور آنے والے وقت میں صورتحال کیا ہونے والی ہے دوسرے طریقے میں مختلف قسم کے ویدر بلون سٹیشنز یا سیٹلائٹ بنائے گئے ہیں یہ سیٹلائٹ مسلسل زمین کے گرد چکر لگاتے رہتے ہیں اور فضاء میں ہونے والی تبدیلیوں کو ڈیٹیکٹ کرتے ہوئے ڈیٹا محفوظ کر لیتے ہیں خواتین حضرت اس کے علاوہ بادلوں کے بارے میں انفرمیشن لینے سے پہلے یہ بھی ذہن میں رکھا جاتا ہے کہ کون سا بادل کون سا موسم بناتا ہے بادل عموماً چار قسم کے ہوتے ہیں ان کی پہلی قسم بالائی کلاورز ہیں جو کہ سولہ سو سے بیالی سو فٹ کی بلندی پر ہیں ان کی بھی مختلف اقسام ہیں زیادہ انچائی والے بادل عموماً گرمی اور اچھے موسم کو ظاہر کرتے ہیں اور اس بات کی نشاندی ہی کرتے ہیں کہ اگلے چوبیس گھنٹوں میں موسم اچھا رہے گا انہی بادلوں میں ایک اور قسم ہوتی ہے جنہوں نے سارے آسمان کو ڈھاپا ہوتا ہے ایسے بادل اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ آنے والے موسم میں ہلکی بارچیں اور نمی کا امکان ہے اس کے بعد دوسری قسم آتی ہے جسے میڈل کلاوڈ کا نام دیا گیا ہے یہ پینسٹھ سو سے سولہ ہزار فٹ تک بلند ہوتے ہیں اور یہ پانی اور برف والے موسم کی نشاندی ہی کرتے ہیں اس کے بعد آتی ہے تیسری قسم جسے لو کلاوڈ کہتے ہیں اس قسم کے بادل عموماً توفان اور گرد چمک والی بارش کو ظاہر کرتے ہیں دوستو یاد رہے کہ کچھ بادل پانی کے چھوٹے ذرات سے اور کچھ بڑے ذرات سے مل کر بنتے ہیں جو بڑے ذرات والے بادل ہوتے ہیں وہ فضاء میں نہیں ٹھہر سکتے اور زمین بار بارش اور برف کی صورت میں گر پڑتے ہیں ان تمام بادلوں کا مکمل جائزہ لے کر ایک ویدر میپ بنایا جاتا ہے جس کو ماہرین موسمیات ٹی وی پر نشر کرتے ہیں بعض رپورٹ اکثر اوقات غلط بھی ثابت ہو جاتی ہیں کیونکہ اللہ تعالی جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے اس لیے آپ نے سنا ہوگا کہ رپورٹ کے دوران امکان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یعنی کہ بارش کا امکان ہے وہ یہ کبھی نہیں کہتے کہ ہر حال میں بارش ہوگی محکمہ موسمیات کا مقصد لوگوں کے روز مرا کاموں میں آسانی کاشکاروں کے لیے ان کی فصلوں کے حساب میں فائدہ پہنچانا ہے خیر معزز خواتینو حضرات ہماری آج کی ویڈیو کا مقصد آپ کے علم میں اضافہ کرنا تھا ویدر رپورٹ تو ہر کوئی دیکھتا ہے اور سنتا ہے کہ آج کا موسم کیسا رہے گا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ ساری انفرمیشن کیسے اکٹھی کی جاتی ہے اگر آپ کو ہماری آج کی کوشش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ فضائی کریں کیونکہ ہماری محنت کا پھل آپ کی محبت ہی ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹس بوکس میں لازمی کیجئے گا اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختیام ہوتا ہے کل دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتداروں اور گردوں نوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ